پریونچن آف کروئین سے یا پریونچن آف رسٹنگ وہ دو طریقے کار سے ہو سکتی ہے ایک ہمارے پاس فیزیکل میتھڈز ہیں اور دوسرے ہمارے پاس الیکٹرو لیٹک میتھڈز ہیں ہمارے پاس فیزیکل میتھڈز ہیں اس میں ہمارے پاس آگے دو کٹیگریز ہیں فرسٹ ون اس کارڈ گیلوین آئیزنگ گیلوین آئیزنگ میں کیا کیا جاتا ہے پہلی بات کہ مٹیلی کوٹنگ میں کیا کیا جاتا ہے ہم ایک میٹل کے اوپر دوسری میٹل کی تیہ چڑھا دیتے ہیں اب یہ جو گیلوین آئیزنگ ہے کوٹنگ آف زنک آن آئیرن دیت اس کارڈ گیلوین آئیزنگ ہم زنک میٹل کو آئیرن شیٹ پر چڑھا دیں گے تو یہ پروسس ہمارا کہلائے گا گیلوین آئیزنگ اب اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا وہ جو آپ کی آئیرن شیٹ ہے اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے اور اس کو صاف کرنے کے مختلف طریقے کا کہ آپ اس کو سینڈ سے سینڈ سے پھر ڈیٹرجنٹ سے اور پھر فلو آف وارٹر سے تو وہ آپ کی شیٹ جو ہے وہ صاف ہو گئی اب آپ نے نیکس کیا کرنا ہے ڈپ ڈیس کلین شیٹ ان زنک کلورائیڈ سلوشن آپ نے اس شیٹ کو کس میں ڈپ کر دینا ہے زنک کلورائیڈ کے سلوشن میں اب اس کے بعد آئیرن شیٹ is removed rolled into مولٹن زنک میٹل بار آپ نے اس آئیرن شیٹ کو زنک کلورائیڈ سلوشن سے نکالنا ہے then اس کو آپ نے roll کر دینا ہے in the زنک بات جس میں زنک میٹل موجود ہو اب کیا ہوگا یہ زنک کی تیہ جو ہے اس آپ کی آئیرن شیٹ کے اوپر چڑ جائے گی اب نیکس ٹیپ اس کو آپ نے ڈرائی کرنا ہے سکھانا ہے then air cool پھر ہم نے اس کو ہوا کے ذریعے کیا کر لینا ہے سکھا دینا اب زنک جو ہے وہ ایک تیہ کی صورت میں آپ کی آئیرن شیٹ کے اوپر موجود ہے یہ galvanizing کا process جو ہے یہ زیادہ advantage رکھتا ہے کہ اگر آئیرن شیٹ پر سے زنک کہیں سے ٹوٹ بھی جائے گی تو پھر بھی اس کو زنگ نہیں لگے اسی طرح آئیرن شیٹ ساف کی ان کو ہاٹ رولر سے گزارنے کے بعد پہلے آپ نے مولٹن ٹن میں ٹکلی ہوئی ٹن میں آپ نے اس کو ڈبو دینا ہے دین پاس تھوڈ ہاٹ ائر رولرز تاکہ وہ اچھی طرح سے سوک جائے اور اس کے اوپر پھر آپ کی ٹن کی جو تیہ ہے وہ بیٹ جائے گی سچ شیٹ آر یوزڈ اب ان کا استعمال کام پہ ہوتا ہے جو کھانے پیک کیے جاتے ہیں یا مشروبات پیک کیے جاتے ہیں ان کے اندر اس شیٹ کو ٹن پیکس نہیں آپ کولڈرنگز کے لیتے اسی طرح کھانوں کے ڈبے ہوتے ہیں تو وہ جو ٹن ہے وہ اس آئرن شیٹ کو رسٹنگ سے بچاتی ہے لیکن ڈس اڈوانٹیج اس کا کیا ہے وہی جیسے میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ اگر کہیں سے آپ کی ٹن شیٹ ٹوٹے گی ٹن کی لیرنگ جو ہے وہ ٹوٹے گی وہاں پر اب ایک اچھا گلوانک سیل ڈیویلپ ہو جاتا ہے آئرن اور ٹن جو ہے وہ الیکٹروڈز کے طور پہ کام کرتے ہیں جس وجہ سے اس کا زنگ لگنے کا عمل جو ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ عام آئرن شیٹ کی نسبت زیادہ تیزی کے ساتھ ہوگا نیکسٹ ہے بیٹے ہمارے پاس الیکٹرولیٹک میتھڈ اب الیکٹرولیٹک میتھڈ جو ہیں ان میں کیا کیا ہوتا ہے آپ مختلف پروسیسز جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ ہم نے ایک میٹل کو دوسری میٹل کے اوپر چڑھانا ہے جیسے الیکٹرپلیٹنگ آف سلور الیکٹرپلیٹنگ آف کرومیم الیکٹرپلیٹنگ آف آف زنک آگے آف 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 اب بیٹے یہ تو مختلف طریقے کار ہیں یا مختلف میٹلز ہیں جن کو ہم نے الیکٹرپلیٹ کرنا ہے ایک جرنل سکیم اس کی سمجھ لو آپ کو ان سب پروسیسز کی سمجھ آجے گی ہو نا کیا ہے ان میں بیسی کلی اس میں ایک تو الیکٹرپلیٹنگ کیا ہے کوٹنگ آف ون میٹل آن دا ادھر میٹل وید دا پروسیس آف الیکٹرالیسیز الیکٹرالیسیز کے ذریعے ایک میٹل کا دوسری میٹل کے اوپر تیہ کی صورت میں چڑھانا جو ہے وہ کہلاتا ہے الیکٹرپلیٹنگ اب اس میں کیا کیا جائے گا بیٹے ہم ایک الیکٹرالیٹک سیل بنائیں اب الیکٹرالیٹک سیل جو ہے بیٹے اس میں ایک الیکٹرال آپ کا انوڈ کہلائے گا اب یہ جو انوڈ ہوگا اب باتیں غور سے سننا یہ جو انوڈ ہوگا یہ اس میٹل کا ہوگا جو میٹل ہم نے کوٹ کرنی ہے مطلب سلور ہم نے کوٹ کرنی ہے آئرن شیٹ پر تو آپ کا انوڈ جو ہے وہ سلور کا ہوگا آپ نے کرومیم کوٹ کرنی ہے آئرن پر تو آپ کا انوڈ جو ہے وہ کرومیم کا ہوگا آپ نے زنک میٹل جو ہے یہ کوٹ کرنی ہے آئرن پر تو آپ کا انوڈ جو ہے وہ زنک کا ہوگا اگر آپ نے ٹن کوٹ کرنی ہے تو آپ کا انوڈ جو ہے وہ اب اگلی خاص بات کیا ہے جو میٹل ہم نے کوٹ کرنی ہے یہ جو الیکٹرولائٹ سلوشن ہوگا یہ اسی میٹل کا سالٹ ہوگا سمجھ آگی بات کی کہ یہ جو الیکٹرولائٹ سلوشن ہے it will be of that میٹل سالٹ which we are کوٹ on the object جو ہم ابجیکٹ کے اوپر میٹل کوٹ کر رہے ہیں یہ اسی کا سالٹ ہوگا اس کا سلوشن ہوگا اچھا جی اب بیٹے جو آپ کا کتھوڑ ہے it will consist of of that object on which we are electro plating that matter چمچ ہے آپ کی plate ہے آپ کا کوئی jewelry کا سمان ہے آپ جس کے اوپر electro plate کرنا چاہ رہے ہیں اس شے کا آپ کا cathode ہوگا مطلب عام لفظوں میں آپ کہہ لو it will be that object on which we are electro plating اب ان دونوں کو ہم کیا کریں گے یہ آپ کی ایک بیٹری ہے ایک اس کا positive terminal ایک اس کا negative terminal یہ جو positive terminal ہے یہ کس کے ساتھ جڑے گا اور جو آپ کا negative terminal ہے cathode کے پاس clear ہے اگلی بات وہی ہے جو آپ کو پیچھے concept دیا تھا anode پہ کیا ہوگی oxidation کا process ہوگا اور cathode پہ بیٹے کیا ہوگی reduction cathode پہ کیا ہو جائے گی reduction ہو جائے گی اب for example ہم بات کرتے ہیں electro plating of silver آپ نے اس object کو اچھے طریقے سے صاف کر لیا first of all with sand sand سے بعد آپ نے detergents اور detergents کے بعد آپ نے اس کو اچھے flow پانی کے ساتھ بل مطلب آپ کہ جو detergents اس کے اوپر ہے وہ بھی residue باقی نہ رہے اب آپ نے آپ کا جو یہ solution ہوگا electrolyte it will consist of ag no3 silver nitrate یا کوئی اور اس کا solution اب جب یہ ہم نے استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ag plus اور no3 minus اب آپ کے پاس silver iron بن گئے اور آپ کے پاس nitrate iron بن گئے یہ جو آپ object استعمال کر رہے ہو یہ anode آپ استعمال کر رہے ہو یہ بھی آپ کا silver پر مشتمل ہے اس میں oxidation ہوگی ag neutral ہے اس میں oxidation کا process ہوگا دو electron اس میں سے نکلیں گے اب solution میں بھی یہی مجود ہے آپ کے اس سے بھی یہی نکل کے آرہے آپ کا جو cathode ہے وہ آپ کا object ہے اب یہاں پر کیا ہونی ہے reduction کا process ہونے مطلب اب یہ جو silver iron ہے وہ یہاں سے نکل کر آپ کے object پر جتنا آپ نے dip کیا ہوا ہوگا electron ملتے رہیں گے یہ جو ionized form ہے یہ دوبارہ پھر solid کی صورت میں اس کے اوپر deposit ہوتی چلی جائے مشکل بات اسی طرح بیٹے یہ electroplating of chromium میں اب اس میں آپ نے تھوڑا سا difference آئے گا دوسری electroplating arm electrode کا solution نہیں ہے جو electrolyte ہے cr2 so 4 thrice اب اس کے اندر چند کطرے جو ہیں وہ کس کے ڈال لئے گئے ہیں h2so4 sulfuric acid صرف اس کو strong electrolyte بنانے کے لئے اور کوئی role نہیں ہے ان کا the object to be electroplated acts as cathode while anode is made up of anti monial lead مطلب باقیوں میں ہم نے اس کی صورت میں silver کا anode استعمال کرنے جبکہ اس cromium sulfate کی جب ہم کر رہے ہیں cromium کو electroplate کر رہے ہیں تو anode will be of anti monial lead یہ lead کا بنا ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ cromium پھر کان سے آئے گی cromium یہ جو electrolyte solution میں مجود ہوگی اس کی oxidation ہوگی یہ reduce ہوگی جا کے آپ کے cathode پر جب آپ نے cromium sulfate کو solution میں تبدیل کیا تو آپ کے پاس کیا بنے 2 CR plus 3 اور SO4 minus 2 plus آپ کے 6 electron ایک cromium سے 3 اور دونوں cromium سے آپ کے پاس 6 electron آگئے یہ reaction جو ہے یہ بنا آپ کے electrolyte solution کے اندر اب بیٹے یہاں پر یہ جو آپ کے cromium sulfate ہیں یہ ionize ہوگئے اب oxidation ہوگی anode پر جو آپ کا solution میں پانی موجود ہے ایکوے solution منایا نا آپ نے وہ H اور OH ions میں تبدیل ہوا اب وہاں پر OH ions جو ہیں ان کی oxidation ہوگی OH minus یہ ions کی صورت میں تھے مطلب یہ پریشان نہیں ہو جائے نا کہ OH کہاں سے جہاں پہ آپ کے پاس chromium کے ions بنے وہیں پر آپ کے پاس water کے ions بنے H plus اور OH minus now in OH کی جو ہے وہ ہوگی oxidation 4 OH اس سے مارے پاس کیا بنے گا 2H2O plus O2 plus electron کتنے ہیں بیٹے 4 electron اب یہ جو چار electron یہاں سے بن کے آ رہے ہیں یہ جائیں گے cathode پر chromium آپ کے پاس ions کی صورت میں مجود as electrolyte solution کے اندر وہ chromium جو ہے ان electron کو لے کر solidify ہوتی جائے گی reduction ہوتی چلی جائے گی اور وہ اس object کے اوپر place ہوتی چلی جائے گی CR 3 plus 3 مطلب یہ جو ions ہمارے پاس بنے تھے cathode اور یہ chromium جو ہے یہ کس میں تبدیل ہوتی چلے جائے گی solid کے اندر اب کسی بھی object کے اوپر directly chromium electroplate نہیں کر دی جاتی اس سے کیا ہوتا ہے جب وہ object سوکتا ہے اور ہوا کی نمی میں اس کو لائے جاتا ہے chromium میں ابھار سے بننے شروع جاتے ہیں کیونکہ وہ اس metal کے ساتھ اتنا اچھا اس نے bond نہیں بنایا ہوتا تو وہ chromium جو ہے پھول کے اترنا شروع جاتی ہے اور copper ان کو پہلے electroplate کیا جاتا ہے اس object پر اس طریقے سے electrolytic method کے ساتھ پہلے ان کو electroplate پہلے ان کی تیہ چڑھا لی جاتی ہے پھر آپ کی chromium کی تیہ چڑھائی جاتی ہے تاکہ chromium جو ہے اس کے اوپر اچھے طریقے سے adhere ہو جائے سیٹل ہو جائے پھر وہ تیہ نہیں اترتی اچھا جی اب electroplating of zinc same ہے electrolytic method جو ہمارا silver کی صورت میں ہم نے استعمال کیا electroplating of tin وہ same as it easy صاف کر کے آپ نے اس کو tin کے solution میں tin آپ کا anode کے طور پر استعمال ہوگا اور object جو ہے آپ کا cathode کے طور پر استعمال ہوگا وہ چڑھ جائے اب سنجھنے والی بات ہے یہ electrolytic refining of copper refining of copper پر اب یہ resting سے بچنے کا طریقہ نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھنا یہ چونکہ ان باقی topics کے اولا theme اس میں استعمال ہونا ہے یہ اس لیے آپ کو یہ پڑھایا جا رہا ہے تو یہ اصل میں آپ کے پاس 10th میں metallurgy جو آپ کا chapter ہے اس میں بھی یہ method استعمال ہوگا جب آپ copper کی extraction کر رہے ہو تو impure copper کے اندر تبدیل کرنا مطلب ہم نے کانکونی کی copper جو extract کیا copper extract کرنے کے بعد وہ copper impure ہے وہ 100% pure نہیں ہے اب اس کو ہم نے 100% pure copper کے اندر تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے یہ elektrolitik طریقے کار جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک elektrolitik سیل بنانا ہے یہ جو سیل ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا یا یہ وڈن ہو سکتا ہے یا گلاس کا ہو سکتا ہے مطلب کسی یہ insulator material کا کوپر سلفیٹ کا اب کوپر سلفیٹ کا solution ڈالنے کی وجہ کہ سی یو ایس 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 ہوگا بیٹے یہ عائنز بنائے گا سی یو ٹو پلس ایس 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 اب آپ نے پیور کوپر کا ایک elektrode جو ہے وہ اس کے اندر لگانا مطلب پہلے سے مجود آپ کے پاس جو پیور کوپر ہے اس کا ایک elektrode جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر لگا دینا دوسرا بیٹے آپ نے ایم پیور کوپر کا elektrode جو ہے جو آپ نے نکال ہے کوپر وہ آپ نے اس کے اندر لگا دینا ٹھیک ہو گیا پیور کوپر اور امپیور کوپر جو زمین سے ایکسٹریکٹ کیا گیا اچھا جی آپ بیٹے یہ جو پیور کوپر ہوگا یہ ایکٹ کرے گا ایز ایک ایتھوڈ یہ کس کے طور پر کام کرے گا یہ جو امپیور کوپر ہوگا یہ ایکٹ کرے گا ایز ای اینوڈ یہ کس کے طور پر کام کرے گا اینوڈ کے طور پر یہ ہمارے پاس بیٹری آگی بیٹری کا نیگٹیو ٹرمینل اور بیٹری کا پوزیٹیو ٹرمینل جو ہم نے نیگٹیو ٹرمینل سے اٹیج کیا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا کیتھوڈ اور کیتھوڈ کس کا بنا ہوا ہے پیور کوپر کا یہ جو ہمارے پاس بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل سے جڑا ہے وہ کیا اور یہ بیٹری کے کس ٹرمینل سے جڑا ہوا ہے پوزیٹیو الیکٹور اور یہ ہے کیسا ایمپیور کوپر اب نیکس چلے یہ ہمارا سی یو اس میں آئینز کی صورت میں مجود ہے اور اس میں ہمارے ایسو فور آئینز جو ہیں وہ بھی مجود ہیں جب ہم نے بیٹری سے الیکٹرک کرنٹ گزارا تو آپ کے جو اینوڈ ہوں گے وہاں پر آکسیڈیشن ہوگی مطلب کیا ہوگا کہ سی یو پلس ٹو آئینز بنیں گے اور وہ کس میں داخل ہوتے چلے جائیں گے سلویشن میں کس میں آگے سلویشن میں آگے ایٹ اینوڈ بیٹے دیر گل بی آکسیڈیشن سی یو آفٹر ریکشن سی یو پلس ٹو پلس ٹو الیکٹرون اب یہ سالیڈ سے آپ کے آئینز میں تبدیل ہو چکا اب یہ دو الیکٹرون موو کیے بیٹری سے وہ آگے ہمارے پاس یہاں پر کتھوڑ پر اب یہ جو سی یو بنا ہو ہے سلویشن کے اندر بھی مجود ہے اور اس سے بھی اتر کے آرہ ہے یہ کتھوڑ پر پہنچے گا اور یہاں پر اس کی کیا ہوتی چلی جائے گی سی یو پلس ٹو پلس ٹو الیکٹرون تو سی یو کس میں تبدیل ہوتا چلا جائے گا سالیڈ کی اندر آہستہ آہستہ کیا ہوگا یہاں سے کپر اترتا چلا جا رہا ہے یہ کیا ہوتا چلا جائے گا بھاریک ہوتا چلا جائے گا اور یہ جو آپ کا کتھوڑ ہے یہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا چلا جائے گا موٹا ہوتا چلا جائے گا جونکہ اس کے اوپر پیور کوپر آتا جا رہا ہے اگر کوپر کے علاوہ یہاں پر کچھ مجود ہے تو وہ اترے گا وہ اتر کر یہاں پر نیچے بیٹھتا چلا جائے گا اب جب ایک خاص موٹائی تک یہ پہنچ گیا یا یہ پہلے ڈپلیٹ ہو گیا تو ہم ان کو نکال کے ریموو کریں گے اور نیا بلوک جو ہے وہ انوڈ کا لگا دیں گے یا کتھوڑ نکال لیا اب دوبارہ بری کتھوڑ جو ہے وہ ایک ہم نے لگا دیا اس طرح سے اب جو اس پر ہمارے پاس کوپر اصل ہو رہا ہے پیور اب یہ جو آپ کے پاس نیچے بیٹھتا چلا جا رہا ہے جو اتر یہاں سے رہا ہے لیکن وہ یہاں پہ ریڈیوز نہیں ہو رہا اس کو ہم نام دیتے ہیں انوڑ مڈ کا مڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے بیٹھے مڈ کا مطلب ہوتا ہے مل کچھ ایل اب یہ اس کی انوڑ کی مڈ ہے اور قربان جاؤں اس مڈ کے یہ مشتمل ہوتی ہے سلور پر گولڈ پر کرومیم پر کہ یہ مہنگی داتوں پر مشتمل ہوتی ہے جو اس میں سے نکل کر نیچے انوڑ مڈ کی صورت میں بیٹھتی چلی جاتی اور بھی میٹلز ہو سکتی لیکن زیادہ possibility ان میٹلز کی ہوتی ہے کہ یہ اس میں موجود ہوتی ہے this is the electronic refining of copper اب ان کا موسیقی موسیقی